احمد ندیم قاسمی کے وہم و گمان میں بھی نام ہوگا کہ ان کا تحریر کردہ افثانہ گنڈاسا پاکستانی فلم سانت کی شناخت بن جائے گا اس افثانے فلم اپنی ایک ڈراما پاکستان ٹیلیویئر نے ستر کی دہائی کے آوائل میں پیش کیا تھا جس میں مرکز ذکردار منور سعید نے نبھایا تھا پھر اسی افثانے کو ہیدادکار حسن اسکری نے وحشی جڑکی شکل میں پردہ سینن پر منتقل کیا یہ فلم نہ صرف پنجابی زمان کے ایک روشان ساز فلم ثابت ہوئی بلکہ اس فلم کے ہیرو سلطان راہی کو بھی ایک نیا جنم عطا کیا مولا جڑک کے کرداز سے شہرہ سمیٹنے والے سلطان راہی کا اصل نام سلطان محمد تھا اور وہ 24 جن سن 1938 کو ہندوستان کے شہر سہارمپور میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد فوج میں صوبیدار میجر تھے اور ان کی تاجناتی ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہوتی رہتی تھے قیام پاکستان کے بعد اس گھرانے نے راولپرنڈی میں سکونت اختیار کیا یہ ایک مذہبی گھرانا تھا اور سلطان راہی نے بچپن میں ہی قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا تھا سلطان راہی کو بچپن سے ہی فلم و مقام کرنے کا شوق تھا اسی شوق کے ہاتھوں راولپرنڈی سے لاہور چلیا اور سٹیٹ ڈراموں سے اپنی فنی زندگی کا آگاز کیا پاکستان ٹیلیویزن کے سابق پڑیوسر اور نام اور براؤکاسٹر عارف اقار بتاتے ہی کہ انہوں نے اپنے زمانہ تحرمی علمی میں اوپن ائر تھیٹر میں سلطان راہی کو اپ راولپرنڈی میں آدھاکاری کرتے دیکھا تھا ان کے بقول سلطان راہی کے اس اردو راولپرنڈی کو دیکھنے کے بعد کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ درست شینکاف کے ساتھ نستالیک اردو بولنے والا یہ نوجوان ایک روز خون آلود گنڈاسوں اور گولیاں گلتی کلاشن کوفوں والی جدال و قتال سے بھرپور پنجابی فلموں کا سپر سٹار بنے گا اس رومے کے بعد انہیں فلموں میں ایکسٹرہ کی کردار ملنا شروع ہوئی یہ وہ زمانہ تھی جب فلمی سعادت پر سنتوش کمار درپن لالا صدیر مسر شاہ اور علیاء کاشمیری کی حفظ ملانی تھی یہ بڑے فنکار تھے اور سلطان راہی صرف ایکسٹرہ جو زیادہ تر فائٹر کا کردار ادا کرتے تھے سلطان راہی اچھے کرداروں کے حصول کے لیے جدو جہود کرتے رہے ایسے میں جب ان کی ملاقات ہدایت کا اشفاق ملک سے ہوئی تو انہوں نے سلطان راہی سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کبھی ایکٹر نہیں بن سکتے مگر سلطان راہی نے ہمت نہ ہارے باغی، ہیر سیال اور چند دیگر فلموں میں ایکسٹرہ کا کردار ادا کرنے کے بعد انہیں ایم سلیم نے اپنی پنجابی فلم جنگو اور ہیرہ وغیرہ قابل ذکر ہے مگر ان سب میں ان کے کردار انتہائی معمولی اور قدر غیر اہم تھے سن انیس سو اکتر میں ہدادکار اقبال کاشمیری نے راہی کو اپنی فلم باب المک مدماش کا سانوی سا کردار دیا جس سے ان کی شہرت کا آگاز ہو اور پھر انہوں نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا سن انیس سو اکتر میں ہدادکار اسلمڈار نے انہیں اپنی پنجابی فلم بشیرہ میں مرکز کردار ادا کرنے کی پیش کچھ اسلمڈار اس فلم کے مرکز کردار کے لیے ساون کو لینا چاہتے تھے جو اسی سال کے سپر ہلٹ فلم خان چاچا میں مرکز کردار نکھا چکے تھے کہا جاتا ہے کہ ساون نے اسلمڈار سے یہ کردار ادا کرنے کا بہت زیادہ معوضہ بانگا چنانچہ اسلمڈار نے اس کردار کے لیے سلطان آہی کن وقع دینے کا فیصلہ کیا فلم بشیرہ پنجابی زبان کی ایک رشان ساز فلم کہلاتی ہے فلموں کے بے تاج بادشاہ بنے رہے سن انیس سو پیچھتر میں حسن اسکری نے احمد عدیم قاسمی کے افثانے کنڈاسا پر ایک فلم وحشی جٹ بنانے کا اعلان کیا جس نے سلطان آہی کی زندگی ہی بدل دیا وہ ایسی فلموں کے لیے چنے جانے لگے اور پھر مولا جٹ کے کردار میں ڈھل گیا سن انیس سو ہتر سے پہلے پنجابی زبان کی فلمیں عموماً سمادھی موضوعات پر بنای جاتی تھی اور ان کے نام بھی نہایت مناسب ہوتے تھے ان کے مطابق فلم غیرت قانون پہلی فلم تھی جس کا نام جرم و سزا کے تعلق سے رکھا گیا تھا لیکن وحشی جٹ سے پنجابی فلموں کا انداز تبدیل ہوا جسے گنڈاسا کلچر کا نام دیا گیا اب سوشل اور رومانوی فلموں کی جگہ پرتشدد ایکشن فلموں نے لے دی اور گنڈے مدماش ہیرو بنا کر پیش کی جانے لگے لیکن پاکستانی فلموں میں اصل انقلاب تب آیا جب گیارہ فرمی سن انیس سو ناسی کو ریلیس ہونے والی فلم ساتھ سرور بھٹی اور حدادکار یونس ملک کی فلم مولا جٹ نے باکس آفیس پر کامیابیوں کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دی اس فلم کی نمائش ایک ایسے زمانے میں ہوئی جب جنرل جان حقہ مارشل و عروج پر تھا اور ذلقار علی بھوٹا پر جھوٹا قتل کا مقدمہ عدالت آلیہ میں چل رہا تھا اس فلم میں سلطان راہی نے ایک نیک صیرت انسان کا اور مصطفیٰ قریشی نے ایک شیطان صرف شخص کا کردار جبھایا تھا مولا جٹ فلم میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کے درمیان بڑے تیکھی جمنوں کا توادلہ جاری ہے فلم میں نوری نت کا لہجہ زیاء الحق جیسا مقارانہ اور صفاقانہ تھا جبکہ مولا جٹ کا لہجہ واشگاب اور انصاف کے طالب فانسی پر لٹکا دیے جانے والے زلفقان علی بھٹر جیسا تھا مولا جٹ فلم اس وقت ملکی سیاسی حالات کیا استعارہ تھی چنانچہ زیاء الحق نے اس کی رمائش پر پابندی لگوانے کی کوشش کی لیکن سنور بھٹی کسی نہ کسی طرح عدالت سے سٹی آرڈر لینے میں کامیاب ہو گئے یہ فلم باکس آفیس پر اس قدر ہٹ ہوئی کہ اس کی رمائش مسلسل 18 سال تک جاری رہی اس دوران ہزارے لوگن اس فلم کو دیکھنے کے لیے بار بار سینما گھروں کا رکھ گیا اگلے نوبرز تک زیاء الحق برسر اقتدار رہا اور اس دوران سلطان راہی اور مصفق قریشی کی جوڑی ایسی سیکڑوں فلموں کا مرکس کردار بنی رہی جن میں تشدد اور ظلم و زیادتی کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا رہا یہ ناظرین کو وحشی فوج عاملیت کے ہاتھوں اپنے سامنے ہونے والی زیادتیاں معمولی لگنے لگیں پاکستانی سینما پر اپنجابی فلموں کا بلا شرکت غیر راج تھا اور سلطان راہی فلمسازوں کے لیے ایک ایسا ہیرہ بن چکا تھا کہ ہر کوئی اس کے زیادہ سے زیادہ قیمت لگا کر اسے حاصل کرنے کی تقدموں میں مصروف تھا سلطان راہی کو فلموں میں غیر فطری کردار میں پیش کر کے فلمساز اپنی تجوریاں تو بھرتے رہے مگر ایک فنکار کے اندر چھپی ہوئی فنی صلاحیتوں کے آلہ اور مصمت پہنوں کو اجاگر کرنے کی طرف انہوں نے قطعا کوئی توجہ نہ دی بلکہ اس کی ضرورت تک کو محسوس نہ کی معروف کہانی نویس ناصر عدیب کا کہنا ہے کہ انہوں نے پچیس سال تک صرف ایسی فلمیں لکھیں جو ایک جملے میتنو چھٹانگرنگ کے گرد گھومتی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان راہی کو اپنی ہر فلم میں یہ جملہ ضرور کہنا ہوتا تھا سلطان راہی نے سیکرو فلموں میں کام کیا بیچتر فلموں میں ان کا کردار یک ثانیت کا شکار تھا مگر اس کے باوجود چند فلمیں ایسی تھی جن میں انہوں نے چوکا دینے والے کردار دیں گا ان فلموں میں کالیہ، طفان اور مغفرور کے نام سارے فیرس تھے اس طرح سلطان راہی کی بہت سے فلمیں کامیابی سے ہمکنار ہوئیں جن میں وحشی گجر، شیرخان، سالہ صاحب، اتھرہ پتر، راکہ، لاوارس، شولے، آخری جنگ، مولا بکش، کالے چور، ماجو، بالا پی لیدہ اور سخی بادشاہ کے نام شامل ہیں اس ورہ سلطان راہی نے خود بھی بتاہر فلم ساز تقدیر کہاں لیا اینامی فلم بھی بارے لیکن سن انیس سو چھہتر میں ریلیس ہونے والی اردو فلم بری طرح ناکال ہوئی اس کے بعد انہوں نے پھر کوئی فلم نہیں بیرائی لیکن بہت سے فلم سازوں کو فلمیں بنانے میں مالی مدد فراغ کی وہ ایک فراغ دل اور مخیر شخص تھے بہت سے ہنرمندوں کے گھروں کے چورے سلطان راہی دریہ دلی کی وجہ سے ہی جلتے تھے سلطان راہی ایک بہت سادہ مزاد انسان تھے انہوں نے انمر مقصود کے دیئے گئے کہ انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ وہ کھانا بھی زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں اور سوتے بھی زمین پر ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے زمین سے بہت زیادہ محبت ہے میں زمین کو ہمیشہ زیادہ ترجیح دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے جانا اسی کے نیچے ہے سلطان راہی نے مجموعی طور پر 804 فلموں میں کام کیا جن میں 756 فلمیں نمائش پذیر ہوئی ان میں 538 فلمیں پنجابی زمان میں اور 157 فلمیں اردو پانچ پشتو اور ایک سندھی فلم شاہل تھی ان کی 50 سے زیادہ فلمیں ڈبل ورجن تھی ان میں سے 430 فلمیں ایسی تھی جن کا ٹائٹل روڈ سلطان راہی نے ادا کیے تھی سلطان راہی کا قتل کے وقت ان کی 54 فلمیں زیرے تقنی تھی سلطان راہی کی ان 800 سے زیادہ فلموں میں 28 فلمیں ڈائیونڈ جوبلی 54 فلمیں پلٹینر جوبلی اور 156 فلمیں سلور جوبلی تھی ایک زمان میں سلطان راہی کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ 12 اگر سر 1980 کو ان کی پانچ فلمیں شیر خان ملے گا زلم دا بدلہ اتھرہ پتر چن ولیام سالہ صاحب ایک ہی روز نمائش پہ زیر ہوئی اور ان تمام فلموں نے کامیابیوں کو ریکوڈ قائم کی تاہم فلمی دنیا میں مار تھاڑ کرتا اور دشمنوں پر احاوی ہوتا لافانی سلطان راہی ایک حقیقی مار تھاڑ کے واقعے میں ڈکیتوں کے ہاتھوں زیر ہو کر نہایت غیر فلمی انداز میں اس فانی دنیا سے رخصت ہوا یہ 9 جنوی سے 1996 کی بات ہے سلطان راہی اسلامباد سے امریکہ کے ویزہ لگوانے کے بعد بزر یہ جیٹی روڈ واپس لاہور آ رہے تھے ان کے ڈرائیور ہاجی ایسن ان کے ساتھ تھے گوجرہ والا بائی پاس پر ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہاجی ایسن جکھ لگا کر ٹائر بزر لے میں مصروف ہو گئے اس دوران کھیتوں سے نکل کر آنے والے دونوں کاپوش ڈاکوں نے سلطان راہی کو لوٹنگ کی کوشش کی راہی ڈاکوں کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے جن میں سے ایک نے گھبرا کر اپنے دیسی پسطول سے فائد کر دیا بدقسمتی سے گولی سلطان راہی کا جبڑا چیرتی ہوئی ان کے دماغ سے پار ہو گئی سلطان راہی کے قتل کی خبر گجرہ والا شہر میں جنگل کی آگتی طرح پھیل گئی اور ان کے ہزاروں پر استار جوکتر جوک اسپطال پہنچنا شروع ہو گئی پوس مارٹن کے بعد سلطان راہی کی لاش لاہور منتقل کر دی گئی ان کے اہل خانہ امریکہ میں تھے ان کے آنے کا انتظار کیا اور چار روز بعد چودہ جنوی سن انیس سو چھانوے کو انہیں لاہور میں شاہ شمس قادری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے آہاتے میں سپردخاق کر دیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا